موسیقی ذات ایک سماجی رابطے کا نام ہے جو اس سے دوسری قوموں سے اسے اپنی وراست تہذیب اور تمدن اور ثقافت کی بنیاد پر جدا کرتی ہے قوم کا لفظ عربی زبان سے ہے اور بشمول فارسی و اردو دیگر قریبی زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے اردو میں عام طور پر قوم سے مراد کسی خاص افرادی گروہ کی لی جاتی ہے جس کی اقدار روایات آپس میں مشترک ہوں یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ قوم اصل میں انگریزی کے لفظ نیشن کے متبادل بکسرت استعمال ہوتا ہے جس کو بعض اوقات امت یا امہ کے لفظ سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے قبیلہ لوگوں یا قوم کا ایک طبقہ جماعت یا گروہ یا ایک مورسِ علاقے خاندان یا اس کی نقل سے ہوتا ہے اہلِ روم کا ایک سیاسی زمرہ جو روم کے تین پرانے کے بیلوں یعنی سائبین، لاتینی اور اٹرسکنوں میں کسی کو کمز ہوئی افتدائی لوگوں کی قوم یا خاندان جو نسلی شاک بن گئی کوئی خاص وصف یا پیشہ رکھنے والی ٹولی کے لوگ استعمال کرتے ہیں 1911 میں لکھی گئی ایک تصنیف کے مطابق عبدال کانگرہ میں ملنے والی ایک چھوٹی سی مسلمان ذات ہے جو ہشیارپور کے جسوان دون میں بھی ملتے ہیں عبدالوں کی بارانٹولیاں یا شاخین ہیں کانگرہ کی عبدال خود کو سخار اور نورپور کے ساتھ منسلک نہیں کرتے عبدال گدہ گر اور گھون پیر کر گانے والے ہیں یہ بالخصوص راجپورتوں کے جنازوں میں بین سوک کے راگ بجاتے ہوئے سب سے پیچھے چلتے تھے راجاؤں کے دور میں جب کوئی راجپورت کسی لڑائی میں مارا جاتا اور اس کی موت کی خبر گھر پہنچتی تو وہ اس کے کپڑے پہن لیتے اور بین کرتے اسی طرح انہوں نے نورپور کے وزیر رام سنگھ شام سنگھ اتاری والا جو انگریزوں کے خلاف لڑا تھا اور چھمبہ کے راجہ رائے سنگھ کے لیے بھی برلاپ یعنی سوز نغنے گائے آج کل کے عبدال مختلف گیٹ گاتے اور راجپورتوں کی شادیوں میں جاتے ہیں وہ دروں زواجی یعنی اپنی ذات گوت کے اندر ہی شادی کرتے ہیں نفذ عبدال کا مطلب ہے لیفٹیننٹ مسلمان جہاں گر تاجوں کا ایک طبقہ عبدال ہی ہے یہ امر واضح نہیں ہو سکا کہ آیا اسلامی اسطور کے چہر عبدال اور عبدالوں کے نام کے درمیان کوئی تعلق ہے آگری، اگری یا اگریہ ایک ذات کا نام ہے جس کا مطلب ہے کہ نمک والے مزدور یعنی آگرہ کے مطلب نمک کا برطن یعنی سالٹ پین ہے اگر آگری راجبوتانہ اور مشرقی جنوبی مشرقی پنجاب کے نمک بنانے والے ہیں اور ایک حقیقی ذات معلوم ہوتے ہیں مگر آگریوں کو محض کمہاروں کی ایک گوت بھی کہا جاتا ہے یہ امر یقینی نہیں ہے کہ آگرہ کا نام آگریوں سے محفوظ ہے یا نہیں کیونکہ وادی پشاور میں بھی ایک آگرہ ہے گرگاہوں کے آگری جتوڑ کے راجبوتوں کے ساتھ تعلقات کے دعویدار ہیں اور سب کے سب ہندو ہیں آریہ سماج ابھی تک پنجاب میں اہم ترین جریر ہندو فرقہ اس کی بنیاد اٹھارہ سو سنتالیس میں کاتھیا وار کے ایک برہمن پندت دیا نانن سرسوٹی نے رکھی دیا نانن اٹھارہ سو چوبیس میں پیدا ہوا اور بت پرستی اور شادی بیعہ کی رسول ماہ سے یکسن نفر کرتا تھا اس نے روایات کی گہری تحقیق کے بعد لاہور میں ایک سماج کی بنیاد رکھی پھر بقیہ پنجاب میں بھی شاخیں قائم کی اس کی باقی زندگی یوپی اور راجبوتانہ میں سفر کرتے ہوئے گزری اپنے اہد کے ہندو مت کے خلاف اس کے حملوں نے شدیر مخالفت کو جنم دیا اس نے ویڈوں کی ایک خصوصی تفسیر پر پر زور دیا اور ایک کتاب ستھیارت پرکاش لکھی جس میں آریہ مذہب کا دیبر مذہب کے ساتھ فرق بیان کیا گیا اراد یا ارد دپالپور تحصیل میں جٹوں کی درجے کے حامل مسلمانوں کا ایک قبیلہ ہے وہاں خانوا راجبہ کے بالائی بہاؤ پر لاہور زرحد کے ساتھ ساتھ آباد ہوئے وہ مغل نسل سے ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اپنا اصل وطن عرب بتاتے ہیں وہ کافی اچھے کاشتکار ہیں ان کا جدہ امجہ دہلی سے آیا جہاں وہ پانچ سو سال قبل دربار کی خدمت کیا کرتا تھا وہ جٹوں کے ساتھ بہنی شادیاں کرنے کے بعد پست ہو کر جٹ کے ہم رتبہ رہ گیا بہاول پور کی منچنہ آباد نظامت کے وطوں کے ساتھ بھی بہنی شادیاں کرتے یا انہیں اپنی بیٹیاں دیتے ہیں یہ شاہ پور میں بھی ملتے ہیں اور زراد پیشہ کے شمار کیے جاتے ہیں موسیقی موسیقی